سناتن دھرم کو لے کر جس طریقے سے ان لوگوں نے دیش میں بٹوارے کی اور لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے کا جو انہوں نے پریاس کیا پہلے اس کو لے کر اپنی سوچ پش کریں مکہ منتری نتیش کمار جی بار بار جو انہوں نے گڑبندن بدلا انہوں نے کرسی کے لئے بدلا نا تو مکہ منتری جس چیز کے لئے منع کرتے ہیں ان کی نامیں ہی ان کی ہاں ہوتی ہے ہم کو پی ایم نہیں بننا ہم کو پی ایم نہیں بننا تو کیوں ان کی پارٹی کے راشتی عدیقس ان کے پی ایم بننے کی بار بار کہہ رہے ہیں میرے مکہ منتری کیا وقتت ان کی چھوی اب ایسی بن گئی ہے کہ وہ کب کس طرف چلے جائیں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا شاید مکہ منتری کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ بائیں ہاتھ کیا نرنے لے رہا ہے کیا فیصلہ کر رہا ہے کوئی ایسا گڑبندن نہیں ہے جس کو انہوں نے دھوکہ نہ دیا ہو مہا گڑبندن کو دھوکہ دیا انڈی اے کو انہوں نے دھوکہ دیا اپنے تمام شیج نیتاؤں کو یہ دھوکہ دیتے آیا بھائی پول کھولیں سب ٹھیک ہے جو کرنا ہے وپکشی دلو کا گڑبندن کرے پر کم سے کم پہلے اپنی نیتی اور نیت تو سپشت کرے سناتن کو لے کر جو اتنا جولند مدہ آج کی تاریخ میں اٹھا ہوا ہے کیا کل کی کارڈینیشن کمیٹی میں بھی اس کو لے کر چرچہ ہوئی کل جتنے لوگ گئے وہاں پہ کئی دلو کے تو نیتا وہاں پہ شامل ہی نہیں ہوئے الگ الگ کارنوں سے ہمارے پردیش کے مکہ منتری جی کی پارٹی کے راشتی ادھیکش بھی نہیں جا پائے بہرحال کارن جو بھی ہوگا وہ بہتا جانے شایدہ سوست ہے کام نہ کرتا ہوں جلدی سوست ہو پر کل جب کارڈینیشن میں سارے دل موجود ہی نہیں ہو پائے اور جو لوگ موجود تھے کیا انہوں نے پنہ اس بات کو لے کر چرچہ کی کیسے ہم لوگ کو ساناتن کا ویروت کرنا ہے کیسے ساناتن کو ہم لوگ کو ایرادیکیٹ کرنا ہے جو ان کے گڑبندن کے ویبھند دلوں کے دوارہ جو اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کیا جا رہا ہے ایرادیکیشن کے لوگ بات کر رہے ہیں تو کیا یہ ساری بھی باتیں کل کارڈینیشن میں ہوئیں جب تک اپنی نیتی اور نیت سپرش نہیں کریں گے کسی ویکتی کا ویروت کرنا یا صرف سرکار کا ویروت کرنا جنتہ کا ساتھ پانے کا مادہم نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کو جنتہ کا ساتھ چاہیے تو آپ کو جنتہ کو بتانا پڑے گا کہ آپ ان کے لئے کیا کر رہے ہیں یا کل کو اگر آپ سرکار میں آتے ہیں تو آپ کی نیتی کیا ہوگی اور اس میں سب سے بڑی نیتی پر اپنی نیت سپرش کرنا ضروری ہے ساناتن دھرم کو لے کر جس طریقے سے ان لوگوں نے دیش میں بٹوارے کی اور لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے کا جو انہوں نے پریاس کیا پہلے اس کو لے کر اپنی سوچ بچ کرنا وہ گئی اس گڑبندن میں بھئی آپ ایم بننے کے لئے ہیں مکہ منتری نیتیش کمار جی بار بار جو انہوں نے گڑبندن بدلا انہوں نے کرسی کے لئے بدلا نا مجھے بتائیے دوہزار پندرہ میں جب مہا گڑبندن کو جب جنادش ملا تھا کیا ایسی پرستیتی بنی تھی کی دوہزار سترہ میں ان کو گڑبندن بدل کر انڈیے میں جانا پڑے کیوں کیونکہ ان پر دواب ڈالا جا رہا تھا مکہ منتری پت سے ہٹنے کا اس لئے دوہزار سترہ میں اس سے مکہ منتری بننے کے لئے وہ انڈیے میں آئے دوہزار بیس میں جب انڈیے کو جنادش ملا اس وقت تو انہوں نے بڑے جورو شورو سے انہوں نے کہا تھا کہ ارے ہم کہاں مکہ منتری بننا چاہتے ہیں تو وہ یہی لوگ ہم کو جب بڑستی مکہ منتری بنا رہا ہے تو کیوں نہیں دوہزار بیس میں جب آپ گئے دوسری طرف تو اس وقت آپ نے یہ شرط رکھی کہ بھئی ہم مہا گڑبندن میں تب ہی آئیں گے جب آپ ہم کو مکہ منتری نہیں آپ میں سے کوئی مکہ منتری بنے گا تو مکہ منتری جس چیز کے لئے منع کرتے ہیں ان کی نامیں ہی ان کی ہاں ہوتی ہے ہم کو پی ایم نہیں بننا ہم کو پی ایم نہیں بننا تو کیوں ان کی پارٹی کے راشتیہ دیکس ان کے پی ایم بننے کی بات بار بار کہہ رہے ہیں جس گڑبندن میں نیتی سپاش نہیں ہے جس گڑبندن کی نیت سپاش نہیں ہے نیترٹو سپاش نہیں ہے اس گڑبندن کے یہ پردھان منتری یہ جا کر بننا چاہتے ہیں جس گڑبندن میں ایک درجن سے زیادہ پردھان منتری پت کے دعوے دار آپ کو دکھائی دیتے ہیں اس گڑبندن میں جا کر یہ پردھان منتری بننا چاہتے ہیں یہ ان کی مہتوکانشاہ رہی ہے دین آج تک بیہار چڑھتا رہا ہے مکھے منتری نے سر سنبھا پریاس کی اپنی کرسی کو بچائے رکھنے کے لیے یہ ایک ایسا پردیش ہے جہاں پہ نرن ترتا میں مکھے منتری بدلتے گئے پر مکھے منتری ستھر رہے تو انہوں نے اپنی مہتو کانشاہوں کی دین پورے پردیش کو چڑھا دیا اب دیش کو چڑھانا چاہتا ہے بتائیں نا تمام یہ راجنیتک دل جنت ادل یونائٹڈ ہو راجنیت جنت ادل ہو جواب دیں یہ لوگ کیوں خاموش ہیں کیا یہ لوگ سہمت ہیں جس طریقے سے ڈی ایم کے کے نیتا نیتاؤں کی بیان بازی آئی ہے ادھر ندیر نے جس طریقے سے اس بات کو پرمکتہ سے کہا ہے کہ سناتن دھرم کو سماک کر دینا چاہیے اور جن اب شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے بیماری سے اس دھرم کو جوڑ کر انہوں نے کہا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کی آستہ سے آپ کھلوار کریں اور آج کی تاریخ میں بھائی جہاں وگیانک دن رات مہنت کر رہے ہیں کوئی چاند پہ جا رہا ہے کوئی سورج پہ پہنچنے کی بات کر رہا ہے جہاں ایک طرف جوان ہیں وہ اپنے شہادہ دے کر دیش کو شرکشت رکھنے کا پیاس کر رہے ہیں تو وہیں اپنے ہی دیش کے نیتا دیش میں بٹوارے کی راجنیتی کر رہے ہیں پردھان منتری نے انتر آشتی اسطر پر جی چونٹی کرا کے جس طریقے سے دیش کا وشوک کے مانچتر پر جس طریقے سے دیش کا غورف سمان بڑھانے کا کام کیا وہیں اپنے ہی دیش کے نیتا بھائیوں میں بٹوارہ کرنے کا کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کی بھاونا کو ٹھیس پہنچانے کا کام کر رہے ہیں جو انگریز کرتے تھے ڈیوائیڈ اور رول باتو اور ساشن کرو کی راجنیتی یہ لوگ کرنے کا پریاز کر رہے ہیں تو ایسے میں جتنے بھی گھٹک دل اور میں بیہاری ہوں خاص طور پر میں بیہار کی تمام پارٹیوں سے آگرہ نہیں بلکہ مانگ کرتے ہیں کہ بھئی اپنی نیتی اور نیت اس پر سپش کریں بتائیں کہ آپ سہمت ہیں سناتن کو ختم کر دینا چاہیے اس کی سماپتی ہو جانی چاہیے کیا راشتی جنتا دل اس سے سہمت ہے کیا جنتا دل یونائیٹڈ اس سے سہمت ہے انہی دل کے نیتا ہیں جو مندر مندر درشن کرتے نہیں تھکتے حال فیلال میں بھی کئی نیتا نکلے میں مندروں کے درشن میں اور دوسری طرف انہی کے گھٹک دل اس کو سماپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو سپش کریں کہ ان کی سوچ کیا ہے یہ کسیب بہت چچم ہے بیہار کے سیم کیم سے مل رہا ہے کیا آپ کوئی چانسز بنتے ہیں انگیوں سے بھائی when it comes to my chief minister you can never say never آپ میرے مکہ منتری کیا ویکتت ان کی چھوی اب ایسی بن گئی ہے کہ وہ کب کس طرف چلے جائیں گے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا شاید مکہ منتری کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ بائی ہاتھ کیا نرنے لے رہا ہے کیا فیصلہ کر رہا ہے ایسے میں مکہ منتری کہاں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں کس گڑھوندن میں رہتے ہیں کس گڑھوندن میں نہیں رہتے ہیں یہ میری چنتہ نہیں ہے پر ہاں اس میں بہاریوں کی چنتہ کو اندیکھا میرے مکہ منتری کر رہے ہیں یہ ضرور ہم لوگ کو یہ بات پریشان کرتی ہے آج جب رات مکتہ بہار اور بہار کے لوگ ہونے چاہیے تھے آج جب رادمکتہ اس بات کیا ہونی چاہیے تھی کہ بھئیہ پچھلے پانس سالوں میں میرے مکھے منتری نے کیا کام کیا اس کا جواب اس کا حساب لے کر جنتا کے بیچ جاتے تو آج بھی چرچہ یہی چل رہی ہے کہ بھئی اس گڑھ بندن میں رہیں گے کی نہیں رہیں گے تو جس مکھے منتری کی وشوش نیتہ پر اتنے پرشنچن کھڑے ہیں جن کو گڑھ بندن تو چھوڑ دیجے بیہار کی جنتا نہیں سوکار کرتی مہا گڑھ بندن ان پر بھروسہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے جتنا ہے وپکشی دلوں کا گڑھ بندن بنا ہے کسی کو مکھے منتری پر بھروسہ نہیں ہے کوئی ایسا گڑھ بندن نہیں ہے جس کو انہوں نے دھوکہ نہ دیا مہا گڑھ بندن کو دھوکہ دیا انڈیے کو انہوں نے دھوکہ دیا اپنے تمام شیرش نیتاؤں کو یہ دھوکہ دیتے آئے ہیں شرط یادف جی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کوئی بھول سکتا ہے رسی پی جی جو ابھی تک انہوں نے ساتھ دے رہے تھے انہوں نے پارٹی سے بھاہر کرنے کا کام کیا تو جن نیتاؤں نے انہوں نے ساتھ دیا ان کے سگے نہیں ہوئے جن گڑھ بندنوں نے ان کو مکھے منتری بنایا ان کے یہ سگے نہیں ہوئے جس بیہار کی جنتا نے 18 سال سے ان کو مکھے منتری بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو اپرادیوں کے ہاتھ انہوں نے جھوک رکھا ہے تو ایسے میں دیش کی جنتہ ان کو سرکار کرے گی یہ ہونے نہیں